بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان نے لانچ کر دی ہے نیو ائرلائن پاکستان لانچس نیو ائرلائن تو بوس ٹوریزم سیویل ایویشن اتھارٹی نے کل ہی ایک ایشو کیا ہے ٹی پی آر آئی ٹی پی آر آئی اسٹینڈ فور ٹوریزم پروموشن اینڈ ریشنل انٹیگریشن لائسنس ٹی پی آر آئی کا مقصد ہوتا ہے کہ پروموٹ کیا جائے ٹوریزم کو پورے ملک میں اس سے نئے روزگار بھی ملیں گے بہت سارے لوگوں کو ٹی پی آر آئی لائسنس دیا گیا ہے نیو لانچ پرائیوٹ ائرلائن جس کا نام ہے نورتھ ائر یا نورتھ ائر کہہ لیں پرائیوٹلی لانچ نیو ائرلائن پلان کر رہی ہے وہ اپریٹ کرے گی اپنے فلائٹس گلگت کے لیے اسکردو کے لیے چھترال کے لیے اور اس کے بعد گوادر کے لیے انیشیلی فلائٹ اپریٹ کرے گی اسلامباد سے گلگت اور گلگت سے اسلامباد اسی طرح اسلامباد اسکردو اسلامباد اسلامباد چھترال اسلامباد اور اسلامباد گوادر اسلامباد ہیڈ آفیس اس نیو ائرلائن کا خوکہ نیو اسلامباد ائرپورٹ ویسنٹلی نیشنل کیریئر آف پاکستان پی آئی اے اپریٹ کر رہی ہے ان دیسینیشن پہ اسلامباد سے بھی کر رہی ہے اور لاہور سے بھی کر رہی ہے نوردھرن ایڈیاز میں اور اس کا فیر بھی آج کل بہت کم ہے فور ون پرسن سات ہزار پانسو سیون تاوزن فائی پن روپیس فور ون پرسن اس نیو اقدام سے پاکستان کا ٹورزم بہت زیادہ انکریز ہوگا جیسے کہ ہمارا پاکستان بہت زیادہ خوبصورت ہے پاکستان میں پچاس سے زیادہ جگہیں ہیں گھومنے کے لیے اس کے ساست پاکستان میں سیون وانڈرز ہیں سات عجوبات ہیں ماشاءاللہ سے اور آج کل بہت سارے وزیٹرز کی اٹریکشن ہے ہمارا ملک پاکستان اور اسلامباد تو ہمارا ہے ہی بہت خوبصورت کیپیٹل بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے یہ تھی ایک بہت اچھی خبر اور ڈیو اپ ڈیٹ آپ سب لوگوں کے لیے ان فیوچر آپ بھی اب ڈاول کیجئے گا نورت ائر میں اگر آپ نے بھی پاکستان کی خوبصورتی کو دیکھنا ہے اگر کسی اور نے پوچھا آپ سے کہ ہم کونسی الائن سے جائیں تو اس کو بھی ضرور رکمند کیجئے گا نورت ائر کا لوگو تو یہ ہوگا لیکن گوگل مجھے اس کی ویب سائٹ یہ دے رہا ہے یہ شاید ٹرانگ ہے نمبر میں نے چیک نہیں کیا اس کے بارے میں جیسے ہی مجھے کوئی نیو اپ ڈیٹ ملے گی میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی تاکہ آپ بھی اب اسی الائن سے جائیں اور نیو الائن سے جائیں نیو الائن کی مزے لیے اسلامباد جانے کے لیے چترال جانے کے لیے اس کر دو جانے کے لیے اور پھر گوادر جانے کے لیے تب تک مجھے اجازت دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ